کہا تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ پیش آئے پوری ویڈیو سنیے گا پہلے میں اس طرف یہ بتا دوں کہ میرا موقف حکومت کے بارے میں بزابتہ طور پر پاکستان نظریاتی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ حکومت ہے اور اسے لانچ کیا گیا ہے لیکن لیکن میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ فیض آباد کا جب دھرنا ہوا تھا تو میں نے ساری میتیں اٹھائی تھی وہاں سے سردخانوں میں لے کے گیا اور وہاں سارا پہلا شہید بھی ہمارے علاقے حسین آباد پنڈی غیب کا نوجوان تھا تو جب میں عمرے پہ گیا تو اس وقت جب ہی سارا آپلیشن ہو رہا تھا تو ایسن اقبال انٹریریر منسٹر تھا تو اس کی نگرانی میں سارا کچھ ہوا تھا تو ہمیں شدید غصہ بھی تھا سارا کچھ تھا جب میں عمرے پہ گیا تو میں حاضی لگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو میرے پاس کافی لوگ آگئے تو انہوں نے کہا جی ایسن اقبال آیا وہ در مشہد نبی میں بیٹھا ہوا چلیے تو میں نے فوراں روکا میرے ذہن میں اچانک ایک چیز ہے میں نے کہا کیا کر رہا تھا میں نے کہا اپنا مبائل پکڑا ہوا تھا اور غالباً اردو میں کوئی نات لکھی ہوئی تھی وہ پردہ تھا یا تلاوت کر رہا تھا اور آنکھیں نم تھیں اس کی میں نے کہا تمہارے پاس کیا گرانٹی ہے کہ تم اس سے بڑے عاشق رسول ہو یہ عشق کے معاملے ہیں اور عشق کے معاملوں میں عشق رسول میں نہ کوئی تنقید ہے نہ کوئی تقلید ہے نہ اس پر کوئی فتوہ ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے ہر عاشق اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے اختلاف رائے سیاسی نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن بارگاہ نبوی ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا انچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا بھئی سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر دو بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے نا تو گھر کے اندر نپٹایا جاتا ہے جب محلے میں نپٹایا جاتا ہے تو ماں کی تربیت پہ سوال اٹھتا ہے اور ماں بدنام ہوتی ہے اور ماں ریاست ہے آج ریاست بدنام ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نہیں پتا کہ شباز شریف کیا ہے یا باقی کیا ہے ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ یہ سارے پاکستان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں جیسے تیسے آئے ہیں چور ہیں یا ڈاکوں ہیں یا جو مرضی ہیں مجھے ان سے اختلاف ہے شدید قسم کے اختلاف ہے لیکن ماں کی عزت کو اچھالا ہے انٹرنیشنل سٹیچر پہ تم لوگوں نے اور سب سے بڑی بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی حرکت کرنا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اس طرحہ کہتے ہیں ایک فارم ہاؤس وہ ہم نے بک کر آیا اور وہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے میں نے خطاب کرنا تھا پہلے مدینہ شریف میں کیا پھر جب مکہ شریف میں کرنے لگا تو ایک صحافی میرے پاس آیا اور اس نے ایک سوال کیا ظاہر ہے ہمارا ایک الگ پولیٹیکل پارٹی اور ان کا الگ نیریٹیو ہے پی ٹی آئی سے بھی کچھ چیزوں سے ہمارا اختلاف رہا نون لیگ سے اور باقی چوروں سے تو رائی رہا تو وہاں پر ایک بندے نے سوال کر دیا صحافی نے شرارتاً عمران خان کے خلاف تو ظاہر ہے اس کے وزراء میں سے فواہ چودری وغیرے سے لاکھ اختلاف تھے میرے لیکن میں نے ادھر کہا میں نے کیا ہر بات ہی ہے کہ اگر یہ سوال تو مجھ سے پاکستان میں کرتے نا تو میں کھال اٹھار کے رکھ دیتا اپنے سارے سیاسی حریف کی اور خان سے جتنا اختلاف تھا گریبان تک پکڑ لیتا اپنے سیاسی حریف کا لیکن this is not پاکستان this is سعودی عربیہ اور یہاں پر پوری دنیا کی ایجنسیز موجود ہوتی ہیں اتنی حضاس جگہ یہ اور یہاں پر یقیناً لوگ سن رہے ہوں گے یہاں پر میں خان کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کے خلاف بات سننا بھی برداشت نہیں کروں گا کوئی بول کے تو دکھائے کیونکہ وہاں میں اپنے ملک کو رپریزنٹ کرنا ہوں میرے ملک کی عزت اور وقار should be at the first priority میں اس کو اچھالنا نہیں چاہتا دنیا کے سامنے لہٰذا یہاں سے دو چیزیں ہمیشہ overseas پاکستانی میرے بھائی تم لوگ پاکستان کی عزت ہو اور جو لوگ باقی وہاں گئے ہیں بھائی جان نمبر ون اپنی قوم کی عزت اور وقار کو نہیں کبھی ڈبونا تم لوگوں نے اور اس سے اوپر بھی سوپر نمبر ون بات یہ ہے میرے بھائی کہ سب سے اہم چیز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی عدب سے پیش ہوئے جاتا ہے اور میں ایک اور چیز بتاؤں میرا سیاسی دشمن نظریاتی دشمن تو دور کی بات میری جان کا دشمن بھی اگر مجھے مسجد نبی میں نظر آئے تو بھی اسی دربار دا کمی ہے جس دربار دا میں کمی ہوں تو بھی اسی دربار دا منگتا جس دا میں منگتا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں